موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے مہنگی بجلی اور آئی پی پیز پورا ملک بلا واسطہ طور پر اس سے متاثر ہو رہا ہے لوگوں کی مہانہ آمدن سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ گزشتہ روز بجلی کے بل کے پیسے نہ ہونے پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا ہے مگر آئی پی پیز مالکان یعنی اشرافیہ دونوں ہاتھوں سے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں گزشتہ سال آئی پی پیز سے گیارہ سو اٹھانوے عرب روپے کی بجلی خریدی گئی مگر تین ہزار ایک سو ستائیس عرب روپے ادا کیے گئے یعنی صرف ایک سال میں آئی پی پیز کو بجلی خریدے بغیر قریباً دو ہزار عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ کی گئی وزارت توانائی کے مطابق گزشتہ دس سال میں کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو آٹھ ہزار تین سو چوالیس عرب روپے کی ادائیگی کی گئی ہے انیس سو چورانوے سے اب تک کتنے ہزار عرب روپے عوام کی جیبوں سے نکل کر ان بجلی مافیا کے خاتوں میں جا چکے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے سابق نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کے مطابق ایک سال میں ایک سو چھے آئی پی پیز کو ایک ہزار پچیانوے عرب روپے کی صرف کپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہیں ایک سو چھے میں سے پچاس فیصد پلانٹس ایسے ہیں جو صرف اور صرف دس فیصد بجلی بنا رہے ہیں جبکہ پچیس فیصد پلانٹس مکمل طور پر بند ہیں لیکن کپیسٹی پیمنٹ پوری لے رہے ہیں زیرو پروڈکشن والے پلانٹس کو چھالیس عرب روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی ہے حکومت ایک نیجی پار پلانٹس سے ساڑھے سات سو روپے فی یونٹ کے حساب سے بھی بجلی خرید رہی ہے جو خطے میں سب سے مہنگی ہے گوہر اجاز کے مطابق بجلی کی اصل قیمت تیس روپے فی یونٹ سے بھی کم ہے اس سے اوپر جاتے پیسے وہ ہیں جو عوام سے ناجائز لیے جا رہے ہیں اٹھالیس فیصد آئی پی پیس چالیس بڑے خاندانوں کی ملکیت ہیں ایسے مہنگے غیر منطقی اور عوام دشمن معاہدے کرنے میں کوئی بھی حکومت پیچھے نہیں رہی اگر ایک حکومت نے غلطی کی تو دوسروں نے اپنی باری پر آ کر ان معاہدوں کو ختم یا ری وزٹ کرنے کی بجائے تحفظ دیا اور مزید معاہدے کیے پیپلز پارٹی، مشرف دور، نون لیگ، پی ٹی آئے سب کے سب نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے بلکہ گزشتہ سال دو ہزار تیس تک یہ معاہدے ہوتے چلے گئے ہیں کئی کمپنیز کے ساتھ معاہدے دو ہزار چھتیس تک تو کچھ کے ساتھ دو ہزار ستاون بلکہ دو ہزار انسٹھ تک کے معاہدے کیے گئے ہیں بہت عرصے تک تو عوام یہی سمجھتے رہے کہ یہ پلانٹس غیر ملکی کمپنیز کی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف بیس فیصد پلانٹس غیر ملکیوں کی ملکیت ہیں باقی اسی فیصد کس کے ہیں؟ باقی اسی فیصد کمپنیز پاکستان کی ہیں باون فیصد آئی پی پیز حکومت کی ملکیت ہیں جبکہ اٹھائیس فیصد پلانٹس نیجی شعبے کے پاس ہیں چالیس خاندان چوبیس کروڑ عوام کی جیب پر کھلے عام ڈاکہ مار رہے ہیں آئی پی پیز کے یہ کپیسٹی چارجز پورے ملکے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر ان آئی پی پیز معاہدوں کو ری وزٹ کرنے کی کوئی صورت ہے بھی یا نہیں ہے کیا اسی فیصد لوکل پاور پروڈیوسرز کے ساتھ کپیسٹی چارجز ختم نہیں کیا جا سکتے؟ کیوں ختم نہیں کیا جا سکتے؟ کیا ان کمپنیز کی اکاؤنٹی بلیٹی کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا دنیا بھر کی طرح مہنگی بجلی خریدنے کے بجائے محول دوست بجلی بنانے کے پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں یا اس جانب کوئی سوچ ہی گامزن نہیں؟ اگر ان تمام سوالوں کے جواب ہاں میں مل جاتے ہیں تو پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر دیر کس بات کی ہے؟ بجلی کے نام پر مالے مفدلے بے رہم والا معاملہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے کیونکہ بجلی کے بل تو سب کے گھر میں آ رہے ہیں اور بے تکے اور بس سے باہر بجٹ سے باہر ہیں پینل میں ہمارے ساتھ ہے زیغم خان، شہزار چوہدری، افتخار احمد اور ابسار عالم پروگرام کا سوال آپ سبی کے لیے مہنگی بجلی غیر منطقی آئی پی پیز معاہدے بجلی بنائے بغیر عربوں کی وصولیاں اشرافیائی معیشت کی بڑی ڈکیتی آئی پی پیز مافیا کو نکیل ڈالنا کیسے ممکن ہے؟ زیغم صاحب کوئی سوال کا جواب ہے، کوئی حل ہے؟ کیا ہماری حکومت ریاست کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ اس معاملے سے نمٹ سکے؟ عوام کو سہولت دے سکے؟ عائشہ آپ نے پوچھا کہ آئی پی پیز کو نکیل کیسے ڈالی جائے؟ دیکھیں آئی پی پیز جو ہیں وہ کاروبار ہیں کاروبار کو نکیل ڈالا کرتی ہے حکومت حکومت کاروبار ہو تو پھر اس کو کون نکیل ڈالے گا؟ مسئلہ ہے اس اشرافیہ کو نکیل ڈالنے کیا؟ جو اپنے لیے عمرو یار اور غریبوں کے لیے شیخ چلی ہے انیس سو چھاسی میں فلپینز کے عوام نے اس وقت کے ڈکٹیٹر مارکوس کے محل کا گھراؤ کیا اور محل کے اندر گھسے وہاں اس نے مارکوس کی بیگم صاحبہ کے انہیں تین ہزار جوڑے جوتوں کے ملے اب جو ہمارے مارکوس صاحب ہیں جو ہمارے لادلے ہیں جو ہمارے مالکان ہیں انہوں نے وہ نوام کو جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تین ہزار جوتے دے دیے اور پھر کہتے ہیں جانو ہڑکڑ پیسے اب جانو کدھر سے پیسے لائے جسے چپل چاہیے تھی اور تین ہزار جوڑے جوتوں کو اس کو پہنا دیے گئے ہیں چوبیس ہزار میگا وارٹ کی میکسیمم نیڈ ہے جب گربیوں سے جلس رہا ہوتا ہے پاکستان سردیوں میں دس ہزار چاہیے ہوتی ہے چوالیس ہزار میگا وارٹ کی کیپیسٹی لگا دی گئی ہمیں یہ چیز کھا رہی ہے سب سے زیادہ یہ بجلی استعمال ہو رہی ہوتی جتنی چاہیے تھی اتنی بجلی لگا جی جاتی تو مسئلہ نہ ہوتا دوسرا مسئلہ ہے فیول مکس کا پاکستان دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے زخائر میں سے ایک پر بیٹھا ہے انہولی ہیسٹ کیسی جلدی تھی کوئلے کے پلانٹ امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ ساہیوال میں ملک کے درمیان میں پورٹ سے دور ستتر روپے کا ایک یونٹ بنا کر دے رہے ہیں آپ کو یہ فیول مکس کا عالم ہے پوچھے ان سے کہ حضورت آپ نے حساب کیا کیا تھا ان کے لادلوں سے پوچھیں حساب کیا کیا تھا کہتے ہیں جی اسی ترقی بڑی کرانی سی جلو جی کیسے کرانی تھی کس کتنے پرسنٹ جی ڈی پی کی گروت کو پرڈکٹ کر کے آپ نے یہ لگائے تھے سادہ سا حساب ہے چھے پرسنٹ نیشنل گروت آپ پرڈکٹ کریں تو بجلی کی ضرورت ڈبل ہونے میں معیشہ ڈبل ہوگی بارہ سال میں تب جا کے بجلی ڈبل کی ضرورت پڑے گی بارہ سال میں اور چھے پرسنٹ کا کیا مطلب ہے گزشتہ چوبیس سال میں صرف پانچ سال تھے جس میں پاکستان کی گروت ہوئی ہے چھے پرسنٹ پر تین سال مشرف کے امریکی امداد کی گروت ایک سال مسلم لیگ نواز کا دو ہزار اٹھارہ بیس بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیونکہ جیلی گروت تھی وہ ادھاروں پر گروت تھی چینی پیسوں پر گروت تھی اس وقت کچھ گنجائش موجود ہے ان معاہدوں میں لیمیٹڈ لیکن نہیں ہے اب آپ کو پورے پار سیکٹر کو ریفارم کر کے اس وقت لڑائیوں سے کام نہیں چلے گا اس وقت کمپریہنسیف ریفارم سے کام چلے گا اب سار صاحب ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری کپیسٹی کیا ہے معاملات کو سمجھے بنا ایسے معاہدے آپ کو بھی غالباً یاد ہو دوہزار تیرہ میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تو اس وقت ایک ایڈ بھی چلا تھا کہ تم سے اپنا یہ وعدہ میرے وطن تیرے اندھیرے مٹھائیں گے ہم یہ نعرہ تھا اور اس نعرے کے اوپر چلنے کی کوشش کی گئی اور سب سے زیادہ معاہدے ایک سو تیس بھی اسی دور کے دوران ہوئے ہیں کیا قومی خزانے کو آگ لگا کر وہ روشنی کی گئی ہے ملک میں دیکھیں ظاہر ہے معاہدے تو برے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آئی پی پیس کے جتنے بھی معاہدے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کا بھی قصور ہے لیکن مجھے اس بات کی ہماری سمجھ نہیں آتی کہ ہم صرف مسلم لیگ کو کیوں کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی مطلب آپ پیسلے چوبیس سال میں صرف مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اپسار صاحب دوہزار تیرہ سے اٹھارہ پانچ سال میں آپ کو جواب دے رہی ہوں چورانوے میں جب اس کا آغاز کیا بے نظیر کی حکومت نے تو اسی پر ان معاملات میں جو کرپشن کے نواز شریف صاحب نے اٹھائے اس میں ایک یہ آئی پی پیس کی کرپشن کے اوپر بھی بات کی اٹھانوے میں جب انہوں نے کیے تو ان کے کافی فیر جو انہوں نے دیئے فیر ان کے تھے لیکن جب تیرہ سے اٹھارہ میں آئے تو کیا ہمیں یہ بیس سال میں احساس نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمیں کتنی بجلی چاہیے کتنی پروڈکشن کی طرف ہم جائیں کتنی خریدیں کتنی نہ خریدیں اور کتنے چھوٹے معاہدے ہونے چاہیے ایک پانچ سال کے دور میں ایک سو تیس معاہدے کرتی ہے نون لی کی حکومت مطلب ہمیں سیکھنے کی ضرورت آگے بڑھنے کی اور رینیوبل انرجی کی طرف جانے کی ضرورت تھی تو ہم پرانے طریقوں پر جس پر خود وہ شور کرتے رہے ہم پھر ان طریقوں کی طرف بڑھ رہے تھے سی بیچ میں کیا تھا بیچ میں کیا تھا سر مشرف دو تھا سر مشرف دو تھا پھر پیپلز پارٹی کیایا راجہ پردے کھشرف صاحب نے 30 کمپنیوں کی اجازت دی ہلڈان آپ نے بہت پڑھا ہوئی ہے رسرچ اچھی کی ہوئی ہے مان لیتا ہوں اٹھانوے سے تیرہ تک پندرہ چودہ سال آپ نے یوں تیز گام کی چھوٹے سیشن پر کھڑی نہیں ہوئی یہ کئی بات ہوئی آپ بتائیں نا اس وقت بجلی کیوں نہیں لگی پیسی نے پوچھا پرویز مشرف سے کہ آپ نے دس سال اس ملک پہ عمریت آپ کی مسلط رہی اس ملک کو دہشت گردی دے کے گئے آپ افغان جنگ میں امریکہ کے پٹو بنے آپ نے بجلی کا سوچا کیوں نا جی سوچ رہی کیا بات کر رہی ہیں یہ تیرہ سالوں کو پہلے سے آپ تو لے لیں نا تیرہ میں تو آیا نواز شریف تو وہ اس کا تو خصور تھا آپ نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا سزا بھی دے دی تاہیہ ناہل بھی کر دیا جلا وطن بھی کر دیا اس کی بیٹی کو بھی پکڑ لیا ٹھیک ہے یہ مجھے بتائیں یہ چولہ سال کا حساب کیوں نیاب دے رہی ہے اور وہ حکومت اس کی سر آپ نے مجھ سے نون لیگ کا سوال کیا میں تو کہہ رہی ہوں کہ مطلب پانچ سال میں ایک سو تیس موائد ہے سب کا کہہ رہی ہے سب کا کہہ رہی ہے میں نے بھی اوپر سب کی بات کی ہے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں سب کی بات کی اور بھائی میری بات سنے میں نے جو اپنے سے پہلے سنا ہے اور جو آپ کو سنا ہے آپ تو فوکس ہی صرف اس پہ چین پہ کیا ہے مجھے اس بات پہ مجھے اتراز ہے اور میں اس ملک میں میں نے رہنے ہمجھے اتراز ہے کہ آپ صرف چینیز کمپنی کو ایک سو سے اوپر کمپنیوں کی لیست ہے میں نے کسی کمپنی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کمپنی کا نام نہیں لیا چینیز کمپنی نے یہ کیا دیا وہ ریویزٹ نہیں کریں گے ان موہموں کو اس کے جانب ناء کر رہے ہوتا ہے آئے کہ آپ چینیز قابلے کا ذکر حال تک ہے و کے ذکر کون کامپنی کا ذکر حال تک ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ابی بنانے اپنے کی پیسہ اور ٹی ٹی تی اے ۖ بہن کامپنی کے پیسہ اور ٹی اے خاند ساب کے کمپنی میں اس پر میں اس فرانت سے کمپنیوں کا ایک دیکھیں تو بہمیں جب سمیں دوسرہ میں مرحل اللہ تو بہمیں رقصان عوام کا ہو رہا ہے نہ لے نام کسی کا بھی سر سیکھ کیا ہے دہائیوں کے بعد دہائیاں بھی دوہزار تیس تک ہم تو دوہزار تیس میں بھی معاہدے کر رہے ہیں آئی پی پیس کے دوہزار ستاون اور انشد تک میری سیکھ میری سیکھ یہ ہے میری سیکھ یہ ہے کہ میں اپنی ناپسند کو پکڑ کے نہیں رکھڑوں گا میں صرف ایک ایریا پہ ایک دور پہ نہیں فوکس کروں گا یہ بیماری پچیس میں بھی ایک دور کی بات کی کہ سب سے زیادہ معاہدے جس دور میں ہوئے میں نے صرف اس کا ذکر کیا کہ اس میں ایک سو تیس معاہدے تھے میں اوورال بات کر رہی ہوں کہ سب نے کی ہے میں نے چورانوے سے شروع کیا ہے چورنس تک آئی ہوں مگر آپ کو شاید وہ ایک بات زیادہ پسند نہیں آرہی ہے میں جواب دیتا ہوں یا آپ نے صرف ایک ہی طرف سے بولنا ہے تو آپ نے ذکر اس وقت کیا چرانے کا اور اٹھانوے کا جب میں نے انٹروین کیا ہے ورنہ آپ کر گئی تھی آگے نکل گئی تھی تیز گام اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ایک سو اٹھالی جتنے بھی آپ نمبر مجھے نمبر نہیں پتا کتنا آپ گیا رہی ہیں بہت لگے کیوں لگے آپ روڈ کاؤس پہ کیوں نہیں جاتی آپ کیوں نہیں پوچھتی کہ اس سے پہلے چولہ سال بجلی کی کتنی ضرورت ہوگی اس پہ کون سا منصوبہ کیوں نہیں بنا کوئی منصوبہ کیوں نہیں بنا پرویہ مشرف نے اپنا اپارٹمنٹ تو لے لیا وہاں پہ دبائی بریش میں جو بھی برج خلیفہ میں اسے نہیں پتا تھا اس ملک میں بجلی کی ضرورت ہے تیرہ سال میں کتنی بڑھ گئی ہے تو ضرورت اتنی بڑھ گئی اس میں غلط اسٹیمنٹ لگے آپ کہیں یہ بات میں مکتفق ہوں آپ کی بات نون لیگ نے غلط اسٹیمنٹ لگائے اگزاجریٹر لگائے میں مانتا ہوں پیس سے زیادہ پہ انہوں نے معاہدہ کیا آپ وہ پچھلے چولہ سال کا حساب بھی تو کسی سے لے ہیں میں تو پورے چالیس سال کا حساب لے گئے چین چالس سال کا لدل لیتے ہیں ٹھیک ایک بات یہ کہ حکوم تو نہیں ری اسیس کرنا ہوتا ہے کوئی بھی حکومت تو اوپر بات کر دی ہے کہ ریاست کے ساتھ یہ معاہدے ہوتے ہیں تو ری اسیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ایک کرائیسیس کی سچویشن میں ایک کرائیسیس کی سچویشن میں انہوں نے فیصلہ کیا جو کرائیسیس کو ریزول کرنا اگر کرائیسیس پیدا کرے گا تو پھر وہ ریزول نہیں ہوتا ہے شہزاد صاحب میں آپ کی جانب آؤں اسی فیصد آئی پی پیز حکومت اور پاکستانی خاندانوں کی ملکیت ہے یہ گوھر اجاز صاحب بڑی تفصیل سے اس کی ڈیٹیلز پچھلے کچھ دنوں سے سامنے رکھ رہے ہیں بیس فیصد غیر ملکی کمپنیز ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ دیا جائے جو اسی فیصد کے ساتھ معایدیں یہ کیا حکومت ری ویزٹ نہیں کر سکتی ہے کیا ممکن ہے ان معاملات کو ری ویزٹ کرنا ایک تو آپ سٹریس میں اور پریشر میں آکے بہت جلدی متفق ہو جاتی ہیں چیزوں کے ساتھ حالانکہ بالکل کوئی وجہ نہیں ہوتی یعنی کسی میں کوئی لوجک کی آپ سوال کیا پوچھتے ہیں جواب آتا ہے ایکسیلنٹ ایک بات اور یہ متفق ہونے والی باتیں نہیں ہیں جو آپ بات کر رہی تھی سو فیصد درست کر رہی تھی ہمارا جمہوری دور جو نا نوے کی دہائی ہمارا جمہوری دور ہے اور نوے کی دہائی میں دو ایسے زبردست قسم کے سوغاتیں میں اس ملک کو تھوپی گئیں جو کہ نوے کی دہائی میں شروع ہوئیں آپ کبھی کبھار ایک پروگرام کیجئے گا کہ انیس سو نوے اور ترانوے کے بیچ میں فورن کرنسی ریگولیشن جو انیس سو سنتالی سے چل رہا تھا اس میں سب سے بڑی موڈیفیکیشن گو اس سے کچھ تھوڑی بہت ہماری ایکانومی کھلنا شروع ہوئی لیکن وہ جو منی لانڈرنگ کا ایک نظام سے کریئٹ ہوا اس کو آج تک پاکستان بھگت رہا ہے اس منی لانڈرنگ کی وجہ سے ٹیکس ایوائیڈنس ٹیکس ایویڈن کی وجہ سے اس قسم کے کرز لینے شروع پاکستان نے شروع کیے کہ خدا کی پناہ آج پاکستان کرزوں کے بوجھ تلے ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا آجاتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا دور اسی وقت اسی وقت جب 1995-96 کے اندر جب رینٹل پار پلانٹ سے ہم IPP کی طرف گئے رینٹل پار پلانٹ سے راجے بنے پاکستان کے اندر اور مشہور ہوئے اور اس کے بعد پھر IPP کا مسئلہ شروع ہوا اس وقت زمانے میں کیا تھا جس کے پاس پیسہ تھا جو سرمایہ دار تھا وہ کہتا تھا باہر بیٹھے ہوئے فرنٹ مین اٹھا کے پرانے وہ سیدھا پلانٹ لاکھے پاکستان میں بٹھا دیتے تھے IPP کے طور پر اور مفت پیسہ پاکستان کی قوم سے لیتے تھے اس یہ پیسے ادا کرنے کے لیے اور کرز لیا گیا تو پوچھتی ہیں نا کہ کہاں سے خرابی سٹارٹی خرابی ہوئی جمہوری دور کے ان 90 کی دہائی کے جمہوری دور سے جبکہ کوئی ہائیبریڈ نظام نہیں تھا اس مول کے اندر صرف جمہوری دور تھا اس زمانے کے یہ بیماریاں جو لے کے چلیں اس کے بعد آ جائیں آگے کی طرف سی پیک سٹارٹ ہوا 28 ارب ڈالر آپ نے سی پیک کے اب تک استعمال کی ہیں اس ملک نے 62 ارب رکی کمیٹمنٹ تھی 28 ارب ڈالر کے 21 ارب ڈالر کے وہ پلانٹ جو چین اپنی پولوشن کی وجہ سے بیجنگ کو دنیا کا سب سے الودہ ترین شہر قرار دیا گیا انہوں نے اپنے جو پرانے پلانٹ تھے بجلی پیدا کرنے کے ان کو ختم کر دیا اور ختم کر کے اٹھا کے جب ہم نے سی پیک سین کیا 21 ارب کے جو پلانٹ تھے وہ 2013 کے اندر یہاں پہ آکے لگے پاکستان کے اندر کہ آپ بات کرتے ہیں آپ اور آج آپ چین کے ساتھ وہ مائدے نہیں کر سکتے آپ نے پوچھا کہ پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ ہر ایک اپرنٹ مین ہے جو باہر سے بھی آیا نا ان میں بھی چیک کریں کس کس کے فرنٹ مین ہے بیٹھے ہوئے خود ادارے ہمارے جو پاکستانی حکومت کے جو پار پروڈیوسن ہیں ان کو بھی جا رہے ہیں کپیسٹر چارجز اور خدا کی پناہ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم یہ لا رہے ہیں تم نے 14 سے 18 فیصد بجلی ایک بھی نہ پیدا کرنا 14 سے 18 فیصد تک مائدے کیے گے کہ ڈالر ٹرم میں ڈالروں میں ہم پیسے دیں گے تمہیں کہا گیا کہ تم بجلی پیٹرول یا فیول جو ہے اس کا پار پلانٹ کا وہ تم پروائیڈ کرو گے پاکستان اور ڈالر خرچ کرتا رہا وہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں پہ اس ظلم و زیادتی کو یہ جو ڈاکا آپ نے لفظ یوز کیا ہے اس کو رکنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ مشرف دور میں آپ نے اتنی بجلی لگا دی تھی پچھلے جمہوری دور سے اتنی بجلی لگا دی تھی کہ مشرف کے دنوں کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کو ایکسپورٹ کر دو پاکستان میں اتنی گنجائش نہیں ہے اس سے پڑا ڈاکا آپ نے 200 ارب ڈالر ہر سالانہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک آپ کو دیتا ہے کہ اپنے ٹرانسمیشن سسٹم کو بہتر کرو اپنے ترسیل کے نظام کو بہتر کرو پاکستان کے پاس 45000 میگا وٹ یہ مراد سعید کو تھی نہیں سن لیا گئی 45000 میگا وٹ بجلی پاکستان کے اندر اس وقت آپ کے پاس existing capacity ہے اور پانچ سالوں میں پچاس ہزار ہو جائے گی اور جو ڈیلیور کرنے کی ترسیل کرنے کا نظام ہے صرف اور صرف 25000 پچاس ہزار آپ دے سکتے ہیں پاکستانیوں کو پچاس ہزار کی capacity آپ نے لگائی ہوئی پاکستانوں کی یہ ظلم نہیں ہے ڈاکا نہیں ہے اصل میں کرز سے پہلے آپ کو یہ اور کرز کی بنیاد بھی یہ یہ تمام معاہدے ہیں ڈالروں میں لے کے یہ لوگ اپنے بینکوں میں واپس اپنے اکاؤنٹوں میں باہر لے کے جاتے ہیں بیٹھے کے کھاتے پاکستان میں چرا گئے ہیں پاکستان میں حزمہ جو ہوتا ہے حزم جو باہر بیٹھ کے کرتے ہیں گھر بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں گھر بنائے ہوئے جس کا جواب بھی دے پاتے آج تک یہ جھوڑ بولتے ہیں اس قوم کے ساتھ اور ہمیں کہانیہ سناتے ہیں بیٹھ کے یہاں پر اس لئے خدا کا نہیں نہیں مجھے بات کر لیں دیجئے یہ آپ نے ایسی بات چھیڑی ہے پاکستانی تباہ و برباد ہو رہے ہیں غاروں میں نہیں رہتے تھے بھول گئے ہیں آپ کیا باوجداد کیا تھے پٹھے دیتے تھے پٹھے جانوروں کو ڈالتے تھے اور آپ آکے کیا بن کے بیٹھ گئے ہیں پٹھے ڈالنے والے غاروں میں نہیں رہتے تھے بجلی تھی اس زمانے میں آپ کیوں نہیں غاروں میں جا کے رہتے تو پاکستانیوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے انہوں نے جوتیوں کا ذکر کیا میں آپ کو بہت کچھ اور بتا سکتا ہوں جس کے پاس پیسہ تھا اس کے اندر ہر کوئی شامل ہے آپ نے اشرافیہ کا ذکر کیا نا اشرافیہ میں سے بھی ہر ایک شامل ہے جس نے وہاں پہ پار پلانٹ لگا کے بیٹھے ہوئے اور اسی طریقے سے پیسے کھائے جا رہے ہیں سب سے پہلے ان اسی فیصد کا گھلہ گھونٹ دو اس چین والوں کو بولو اکیس عرب ہم نہیں دے سکتے ہمارے ساتھ معاملہ کرنا ہے صحیح والا معاملہ کرو اور روس نے کر کے دکھایا ہے یہ چیز پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی ایسے ممکن ہیں انیس سو چرانوے سے دو ہزار چوبیس افتخار سا پیپلز پارٹی مشرف نون لیگ پی ٹی آئے آپ کے خیال میں بڑا ذمہ دار کون ہے جہاں آج ہم ہیں بجلی کے ہاتھوں آپ کا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ مہنگی بجلی غیر منطقی آئی پی پیز معاہدے بجلی بنائے بغیر عربوں کی وسہوریاں پاکستان اور آئی پی پیز ساتھ نہیں چل سکتے کیا چالیس خاندان چوبیس کور عوام سے زیادہ اہم ہے یہ ہے آپ کا سوال جناب اس ملک کی اشرافیہ پاکستان کے عوام سے زیادہ اہم ہے آپ نے چالیس خاندانوں کا تذکرہ کیا چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ان چالیس خاندانوں کو نہیں پکر سکتا نہ قانونی طور پر نہ جمہوری طور پر نہ اخلاقی طور پر کیوں وہ طاقتور ہیں یہ چالیسی حکومت میں طاقتور ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں وہ سبل میروکریسی میں موجود ہیں وہ آپ کے کاروبار میں موجود ہیں وہ مالک ہیں اصل میں اس ملک کے آپ ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہو رہی ہے اور یہ کھیل نئی شروع کیا ہو رہی ہے میں تو حیران ہوں کہ یک دم سب کو کیسے خیال آ گیا کہ پاکستان تو لٹ گیا پاکستان کو لوٹ لیا گیا اور بجلی کی آڑ میں لوٹ لیا گیا بہت جلد خیال آیا بہت خوب خیال آیا اور کیسے کیسے لوگ بیٹھے سوال کرنے کے لیے بھائی سمپل سی بات ہے اگر ریاست ہے تو ان کو پکڑو اور ان لوگوں نے جو پروفٹ کمایا ہے کاغذوں میں اس پروفٹ کو جو ڈیکلیر کیا ہے ایک خاص حد تک پروفٹ کمانے کا ان کو حق ہے باقی سرہ پروفٹ چھین لو کانون بنو کہ ہم یہ تمہیں اتنے پروفٹ کی اجازت تھی مشریف تخار احمد تم نے ایک پلانٹ لگا نہیں بات پوری کرنے تو آپ ڈرسے ہو جب بات ہوتی ہے اور آم سے بات کریں قریبی بیٹھے ہیں میں بہت دکھی ہوں لوگوں کے گھروں میں فساد ہو رہے ہیں خود تم نے بتایا کہ بھائی کو مان دیا ساری دکھی ہیں میں نے کہا یہاں پر میں تو بالکل دکھی ہوں ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ چالیس لوگوں کو کابو میں نہیں لے سکتے یہ چالیس خاندان جو ہیں ملت کے چوبیس کرو عوام کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر تقریریں کر رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش شام دید کہیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل چھے کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان تھا ذرائع کے مطابق یہ معاملہ زیر بحث ہی نہیں آئے پندرہ جولائی کو وزیر اطلاع تطا تارڑ کی طرف سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کا اعلان کیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک اس معاملے میں بہت سی متضاد آرہا سامنے آ رہی ہیں اس کے اگلے ہی روز ڈیپٹی وزیراعظم اور نواز شریف کے دستے راست اس حق دار نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ حتمی نہیں اس پر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی کچھ کریں گے جبکہ آج ہی وزیراعظم نظیر تارڑ نے کہا ہے کہ پابندی کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے جبکہ کئی صحافتی حلقوں کے مطابق اہم ترین اتحادی جماعت پی 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 کی آلہ قیادت ہی نہیں نون لیگ کے اندر بھی اس حوالے سے متضاد سوچ پائی جاتی ہے گزشتہ روز ایک اہم پیشرفت یہ بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کی جس میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تحریک انصاف نے درخواست دائر نہیں کی تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئی ہیں اسی طرح جہاں ایک طرف اتحادی حکومت احال پابندی اور آرٹیکل چھے کا فیصلہ نہیں کر سکی وہیں دوسری طرف نو مئے پر پی ٹی آئی کے خلاف بیانات میں مزید شدت آ رہی ہے حکومتی وزراء پی پی رہنماؤں مریم نواز کے بعد آج وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ جس ٹولے نے نو مئے کو ملک میں غدر مچایا آج وہی نئے ہتکنڈوں سے پاکستان کے خلاف وارداتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی کے آفیشل ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسے میں بہت سے اہم سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کیا اتحادی حکومت کسی سیاسی جماعت اور رہنماؤں کے خلاف انتہائی اقدامات اٹھانے سے اجتناب کر رہی ہے کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب دوسرے مقدمات کے مقابلے میں نو مئے کے مقدمات پر زیادہ فوکس کیا جائے گا کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری ٹرائل چلانے کی راہ میں ہائل ٹیکنیکل رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے گا کیا حکومت بانی پی ٹی آئی کے معاملات کو براہ راست مختدرہ کے حوالے کرنا چاہ رہی ہے سادہ الفاظ میں بات کریں تو کیا بحکومت ان معاملات کو سیاسی یا انتظامی نہیں بلکہ قانونی بسات سے کھیلنے کی طرف بڑھ رہی ہے اسی معاملے پر سوال رکھیں گے کیا پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے معاملات کو سیاسی اور انتظامی سے زیادہ قانونی جواز کے تحت تیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی افتخار صاحب میں سب سے پہلے تو یہ میں پروٹیس کرتا ہوں کہ جناب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا مجھے نہیں کہنے دی گئی جب یہ سب معاہدے ہو رہے تھے اس وقت چھ فیصد تھا بینک کا سود پھر وہ چوبیس ہو گیا جب یہ معاہدے کیے گئے اس وقت ڈالر سو کے قریب تھا اب ڈالر تین سو کا ہو گیا یہ بھی ایک ریزن ہے پیمنٹ اور نون پیمنٹ کی لیکن جب یہ سوال آپ کرتے ہو چالیس خاندان میں کہتا ہوں پھر ریاست کس چیز کا نام ہے جو آپ نے ابھی مجھے انٹرو سنایا اگلی پارٹ کا کہ کبینہ یہ نہیں کر سکی اور کبینہ وہ نہیں کر سکی کبینہ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ بات جو چانہ کے بارے میں بار بار کی جا رہی ہے میں سخت پروٹیس کرتا ہوں معاملہ یہ تھا بات کی گئی تھی کہ انڈسٹری لگائی جائے گی انڈسٹری پاکستان نے لگانی تھی اور اسی بنیاد کے اوپر یہ معاہدے کیے گئے کہ اتنی بیلی پیدا کی جائے گی تاکہ وہ بیلی استعمال کی جا سکے اس لیے اس معاملے کو جو بھی ذمہ دار ہیں اور جن لوگوں نے پیسہ کمائے ہیں پرافر کمائے ہیں پاکستان میں ہیں ان کے پرافر کو کبزے میں لو ایک قانون بناو اور ان کو پکڑو اور باقی رہا آپ کا دوسرا سوال کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا حکومت کے پاس کیا ہے کچھ نہیں پچھلے سال نو مہین سے میں بہت کہانیاں سن چکا ہوں بہت باتیں سن چکا ہوں بڑی بڑی پریس کانفرنسیں سن چکا ہوں بڑے لوگوں کی اور بھی ایک آدھی پریس کانفرنس ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ گوورننس ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا پراسیکیوشن کی جو ذمہ داری تھی وہ پتہ نہیں کہا گئی میں نے کل بھی کہا کہ افواج پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم تو جو کر سکتے تھے کریں لیکن ہم پراسیکیوشن نہیں کر سکتے پراسیکیوشن کرنا سیویلینز کا کام ہے اور اس سارے آپ کے سوال کا جواب یہی بنتا ہے کہ سیاسی بج انتظامی موجود ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ ہوگا کہ ان لوگوں کو سزا ملے جنہوں نے نو مئی کو پاکستان کی بنیاد کو چیلنج کیا تھا زیغم صاحب نو مئی واقعات پر وزیر آزم حکومتی اتحادی وزراء یہ سب جو ہیں شدت آئیے پچھلے دو تین دن میں ان کے بیانات میں کیا حکومت پی ٹی آئی کے معاملات اب براہ راست مختدرہ کے سپورد کرنا چاہ رہی ہے نو مئی کے معاملات میں آج کیوں شدت آئی ہے کتنا ٹائم گزر گیا یہ کیا طریقہ ہے جب آپ کی سیاسی ضرورت ہوگی تو اس وقت شدت آ جائے گی جب سیاسی طور پر ہیٹ بڑھے گی عوام میں آپ کی غیر مقبولیت بڑھے گی عوام میں غصہ بڑھے گا تو آپ میں شدت آ جائے گی تو اس میں قانون کہاں ہے اس میں انصاف کہاں ہے نو مئی کا جس طریقے سے مزاق بنایا گیا ہے جس طریقے کے مقدمات بنایا گئے ہیں جس طریقے سے ایک بندے کو چھے چھے شہروں میں دکھایا گیا ہے کیا اس سے حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کیا ایسی پراسیکیوشن کی گئی ہے ایسی ایف آئی آر بنائی گئی ہے کہ ان کیسز کو آگے بڑھایا جا سکے اب یہ فسے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں لے جاؤ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے تو شروع سے فسے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں خود کچھ کرنا نہیں چاہے یہ چاہتے یہی ہیں سٹیٹیجی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا رگڑا نکال دے اور پھر سنیا ہومن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے مسئلہ یہ کہ گلیاں سنیا نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ آپ کی اپنی غیر مقبولیت کا ہے ایک بریک لیتے ہیں پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدی شہزاد صاحب حکومت کی ہچکچاہت سمجھ سے باہر ہے وزراء رات ٹی وی چینلز پر لے کے دن میں پریس کانفرنسز تک کچھ اور بات کرتے ہیں کابینہ اجلاس اس کے لیے ہوتے نہیں ایجنڈے پر بات نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹھوس شواہدے اور ہم تیار بیٹھے ہیں کیا واقعی حکومت کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے یا اس کو ملٹری کوٹس یا واحد آپشن نظر آ رہا ہے اس پورے معاملے سے نمٹنے کا اچھے اس ملک میں سیاست ہے کوئی اگر تو سیاست ہے تو پھر سیاسی معاملات کے طور پر اس کو حل کیا جائے گا گورنس ہے تو پھر انتظامی معاملات کے طور پر دیکھا جائے گا اور قانون کی جہاں تک حیثیت ہے میرا تو خیال ہے کہ وہ ایک ایسا سیلیکٹیو ٹول ہے جو کہ ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے اور ہر مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس کا ایک حصہ تو ایک وقت میں لاغو ہوتا ہے اور دوسرا حصہ کسی اور وقت میں یا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس وقت اور کسی اور وقت میں وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے قانون ایک مرغ باد نماء ہے جس طرح کی ہوا چلتی ہے اس طرف کو اپنا رخ کر لیتا ہے تو یہ قانون آج اگر اس طرف لے کے جاتا ہے تو لے کے جانا چاہیے اور میرا خیال میں جس قسم کے سنگین الزامات ہیں اس کو تو ضرور بر ضرور اپنا کام کرنا چاہیے قانون کو یہ کسی اور کے کندے پر رکھ کے بندوق چلانے کی بجائے اپنے اپنے چیروں کو پہچانے اپنے سامنے آئینے کے اندر اور پھر دیکھیں کہ ان کے چیروں پر کیا تحریر لکھی ہوئی ہے اور اس سے سمجھ آ جائے گی ان کو اور جو کرنے والے جو جرم کرنے والے اور جو مجرم ہے اس قوم کے ان کو سامنے لے کے آئے ہیں کیوں نہیں لے کے آتے صرف ایک مجرم ہے اس قوم کا آج جو رخ ہے وہ اس طرف کا ہے کل کو رخ ادھر کا ہوگا تو ہوا ادھر کوئی چل پڑے گی وہ انہوں نے کہا کہ گلیاں ہو جانا سنجھیاں بلکل یہی ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ گلیاں سنجھیاں ہو جانا اور یہ مطلب کیا سرکس ہے جو کہ ہم لے کے ملک کے اندر سرکس چل رہا ہے اس کو پھر ہم ریپلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ خدا نہ خواستہ بیٹھ کے مطلب کوئی تھوڑا سا کریں یہ کیا پاکستانیوں کو یہ بجلی کے نظام کے نیچے اور کرز کے نظام یہ دو ایسے وہ جو ہوتے ہیں نا جو ہیں شپ کو نیچے سنگھ کر دیتے ہیں یہ وہ دو اس قسم کی انکر ہیں اس قسم کے وزن بندے ہوئے ہیں اس جہاز کے ساتھ ایک بجلی کا نظام اور ایک آپ کے کرز کا نظام جو کہ لے ڈوبے گا اب سار صاحب پی ٹی آئی معاملات میں قانونی بسات بچھا پائے گی حکومت سیاسی انتظامی طور پر حکومت پیچھے ہٹتی دکھائی دیتی ہے لیکن وہاں بھی آلہ عدلیہ کے ججز ایک ان کے لئے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کیا آپشن ہے قانونی طور پر اتنا سالیڈ حکومت کے پاس کہ وہ آگے بڑھ پائے گی دیکھیں پیشین کو یہ نا میں کرتا ہوں لیکن ایک بات یہاں بہت بار ہوئی ہے سوال گندم جواب چنہ کی اس کا آج میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا جواب دے دوں وہ جواب یہ ہے کہ یہ میڈیا ہے یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے یہ کسی ریسرس کسی انجیو کا ریسرس سینٹر نہیں ہے یہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں کوئی اس طرف سے کوئی اس طرف سے کیونکہ جتنے ایشوز ہیں ان سب میں سے میڈیا والے اپنی بات کرتے ہیں ظہارے ازادیے رائے اسے کہتے ہیں اور رائے اسے ہی کہتے ہیں کہ میرا آپ نے ایک سوال پوچھا میں اس کا جواب کسی بھی کانٹیکس سے دے سکتا ہوں بلکل جو آپ نے کوئی ٹیمپلیٹ بنایا ہویا ہے کہ آپ نے ٹیمپلیٹ بنا دیا وہاں سے آپ بٹن دبائیں گے اور یہاں سے گولی وہی والی نکلے گی ایسے نہیں ہوگا تو وہ اس پر ایک بڑا مشہور شیئر ہے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر میڈیا میں اگر اتنا ہی آپ رکھنا ہے سیدھی لائن پر چلنا ہے سب نے لیفٹ رائیٹ کرتے ہوئا لیفٹ رائیٹ دیکھنے ہی نہیں ہے ایسے آپ میں سے کوئی بھی سیدھی لائن پر نہیں چلتا ہے اب آپ سوال پرارا اس کیلی میں تو ایسے ہی ہے باقی لوگ بولیں گے میں خانہ کہتے ہیں بلکل بولیں بلکل بولیں لیکن یہ برقی ہے کہ جیلی لوجک نہیں ہے کچھ بھی لوجک نہیں ہے اور بلکل ہے آپ نے پورا حق استعمال کیا میں تو آپ کے حق میں نہیں بولا لیکن کہیں لوجک نہیں ہے سوال گندم آتا ہے جواب چھنا ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا یہ میڈیا ہے یا سوال گندم جواب چھنا آئے گا کیونکہ ایسی عوام ایسی ہوتی ہے کومت جو بیانات دے رہی ہے اس کے لیے تیار ہے یا کسی اور کا کندھا استعمال کرنا چاہیے پھر کہیں گلیاں آجان سنجیاں پھر کہیں کر لیا چار پانچ چھ دفعہ کر لیا اٹھا کے پھینک رہا ہے نہیں ختم ہوتے ہم یہ آپ کے سوال کے جواب ہے آج کے پروگرام سے اتنا کوئی پینل بھی آتی ہو گیا لیکن انشاءاللہ کل تکیبر کوئی ٹھیک ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ